انیشیٹیف کے بعد ہمارے گھوٹکی کے جو خواتین ہیں ان کو بھی معاشی طور پہ بلا سوت کرزے کے طرح انہوں نے اپنے کاروپار شروع کیا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھرے ہو رہی ہیں تو اس انیشیٹیف کا میں بہت I am very proud of that انیشیٹیف اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سلاع متاثرین کے لیے پکہ گھر دلوانا اور ان کو مالکانا حقوق دلوانا جو اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہم نے حکومت کے آخری دنوں میں شروع کیے تھے میرا خیال میں لرکانا سے شروع کیے اور کھوٹکی کا بھی ایک فانکشن میں خود گیا تھا اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا انقلابی پروگرام ہے کہ وہ غریب ترین خاندان جو کبھی اپنے خواب میں بھی اپنا پکہ گھر ہونے کا نہیں سوچ سکتے تھے نہ صرف ان کو اپنا پکہ گھر مل رہا ہے مگر مالکانا حقوق مل رہا ہے اس پہ بھی میں بہت I am very proud of that initiative ہاں جب سے ہمارا حکومت چلا گیا ہے تھوڑا سا وہ اب جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں جو مالکانا حقوق ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مگر انشاءاللہ تعالیٰ فیبری ایک کے بعد ہمارا حکومت وہاں بسائے گا اور وہ initiative بھی ہم مکمل کریں گے اور ہم نے یہاں کافی کچھ سیکھا ہے چاہم وہ ہمارا سکھر کا NICVD ہو SIUT ہو اب جو بھی تعلیمی یا صحت کے ادارے ہم نے ادھر کھرے کیے ہیں social sector کے منصوبے جس کے میں نے ابھی ذکر کیا وہ نہ صرف گھوٹکی میں مگر سندھ بھر میں ہم نے یہ initiative شروع کیے ہیں اور اسی initiative سے سیکھ کے ہم نے اپنے پارٹی کا منشور تیار کیا ہمارا experience کی بنیاد پہ پاکستان people's party نے ایسے دس نقاط سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ہمارا خواب ہے کہ آگے جا کے جب اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا کہ ہم یہ پورا پاکستان میں اس قسم کا کار کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے وہ غربت پیروزگاری اور مہنگائی ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا election میں ہم ایسے plan لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہی غربت پیروزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے پلاس ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو تیاری ہو کہ day one سے ہم آغاز کرے شروع کرے اور اس میں کافی سمپل ہمارا ایمز ہے سب سے پہلے ہم تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں ہمارا goal ہے کہ پانچ سال کے بعد real income میں ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہو کہ ان کا تنخواہ double ہو چکا ہے دوسرا جو ہمارا خواہش ہے کہ ہم بجلی کے لئے یا کم قیمت پہ اور جو لوگ غریب ترین لوگ ہیں جو ہمارا category میں آ جائیں گے ان کے لئے ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں یہ بھی ہم صرف نعرانے لگا رہے ہیں ہمارے پاس پورا منصوبہ بندی ہے ہم ہر district میں green energy park بنائیں گے جس سے ہم solar سے wind سے بجلی پیدا کریں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو مقامی لوگوں کو نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے solar energy کے تھو ہم solar کا جو panels ہیں ان کو دیں گے تاکہ 200 unit 300 unit تک ان کا مفت بجلی ہو solar paneling کے تھو اور ہم carbon credits کا جو facility ہے جس سے ہم نے 20 million dollars carbon credits صرف mangroves plant کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے 20 million dollars سندھ کے لئے کمائیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم یہ solar جو ہمارا initiative ہے 300 units کا جو بجلی ہم free دیں گے اس سے ہم carbon credits بھی کمائیں گے پاکستان کے عوام کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے 25A کے مطابق اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے سہت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت سہت کے ادارے کھڑے کیے ہیں عالمی standards کے ادارے کھڑے کیے ہیں جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں بلوچستان میں پختون خواہ میں اور سندھ کے وہ ازلا جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکیں وہاں ہم مفت سہت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جسے ہم نے یہاں سندھ میں 20 لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے وہ تو صرف سلاب متاثرین کے لئے ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لئے ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں اسی موڈل کے مطابق جو ہمارے لئے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہم دیسی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں اور ہم وہ تمام بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہیں جو کسی نے کسی وجہ سے اس پر عمل درامت نہیں ہوا وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ تحلیم وسیلہ سہت انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف ہم نے اضافہ لے کر آنا ہے جو لیکن اس کا جو کونسپ تھا اس کو حقیقی معنوں میں اس پہ ہم عمل درامت کرنا چاہتے ہیں کسانوں کے لئے اپنے ہاری کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈریکٹلی ان کو فائدہ پہنچائیں ہم نے خود محسوس ہوا کہ سلاب کی دنوں میں جب ہم نے چھوٹے کسان کو ہاری کو مدد پہنچانا تھا تو ہمارے لئے مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم ڈریکٹلی ان کو اگر ہم نے بیج خرید کے دینا ہے یا کوئی بھی فسیلیٹی دینا ہے ٹارگٹیڈ تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہم نے تو پھر زمینداروں کو پیسہ دے کے آگے ان کو پہنچانا پڑا میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چھوٹے کسان کو اپنے ہاری کو پوری طریقے سے ریجسٹر کروائیں سب کے لئے ہاری کارڈ ہم ان کو دے تاکہ جو بھی ہمارے سبسیڈیز ہیں جو بھی ہمارا فسیلیٹیز ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہم ڈریکٹلی اپنے ہاری کی جیب میں وہ پیسہ دلوائیں اس کے ثروف پر انشاءاللہ تعالی چاہو سیڈ کا سبسیڈی ہو چاہو میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک کروپ انشورنس غریبوں کے لئے اس لئے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈریکٹلی ہاری کو مدد پہنچائیں گے مزدور کارٹ پہ بھی ہم نے یہاں سندھ میں بینظیر مزدور کارٹ کے نام پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینٹ کرنا ہے اس کا دائرہ کو ہم نے ایکسپینٹ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹس ہو یہ جو تمام بینیفٹس ہیں جو لیبر کا حق ہے وہ تمام مزدوروں کو ملے چاہے وہ ذرائع مزدور ہو چاہے وہ انڈسٹریز میں کام کرے چاہے وہ میرے میڈیا میں کام کرے جہاں جہاں کسی کے گھر پہ کام کرے کسی دکان پہ کام کرے ہم چاہیں گے کہ پین ازیر مزدور کارٹ کے تھرو ہم ان کے حق دلوا دیں ہم نے ادھر سندھ میں وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے کوئی بھی سعید غنی صاحب سے پورا اس کا ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے نیشن وائیڈ اس منصوبہ کو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے اپنے نوجوانوں کے لیے ہم اپنا یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہتے ہیں جب وہ بیرزگار ہے پہلے سال ہم ان کو ایک سال کے لیے مالی مدد بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں اور آخر جو ہمارا بوخ مٹاو کا پروگرام ہے جو میرا پہلا منشور میں بھی 2018 کا الیکشن کے منشور میں موجود تھا مگر ہمیں وہ موقع نہیں ملا اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا تو ہمارا دسویں پوائنٹ ٹین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بوخ مٹاو پروگرام کو عمل در آمد حقیقی شرکل میں انشاءاللہ تعالی اس پر امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی اگر عوام ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم یہ تمام وعدے پر عمل در آمد کر کے پیغروزگاری غربت اور میکائے کا مقابلہ ٹٹکے کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ آج اس میرا انفرمیشن سیکیٹری کنڈکٹ کرے گا جانزے دیکھو جہاں تک کاغذاتیں جو نومنیشن فارمز ہیں وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے ہمارے سکھر میں تو ایسا نہیں ہوتا لڑکانا میں تو ایسا نہیں ہوتا جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ جواب دے جہاں جن کا حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دے میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے اس سے آپ کسی کو الیکشن لنے سے بھی نہیں روک سکتے اور ان کو ایک بہانہ ملتا ہے ان کو بھی ایک تماشا کھڑا کرنے کیلئے یہی میرا منشور بلکل میرا منشور ہے میرا منشور کی دو حصے ہوں گے ایک ہمارا شورٹ جو دس وعدے ہیں اور دوسرا ہمارا پورا جو پالیسی ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو انتخامی منشور ہے وہ دونوں عوام کے سامنے ایک تو میں نے دیکھ قسم کے پیش کیا ہے دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہم نہ صرف یہ بات میں تو کرنا چاہنا ہم نہ صرف باتیں کرتے ہیں ہم ان باتیں پر عمل درامت کرتے ہیں قائد عوام نے جو وعدے کیے انہوں نے عمل درامت کی شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے جو وعدے کی ان پر انہوں نے عمل درامت کی صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے وہ کام کر دیئے تھے اٹھاروی ترمیم سے لے کے میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کے لئے جو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے تیس سال کے جدو جہد تھی اس پر انہوں نے عمل درامت کی میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے وہ غریب دوست ہے اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرس گروپس ہیں وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپاگینڈا شروع کروا دیں گے آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائیں کہ اگر حکومتیں اربو رپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لئے مصدروں پہ خرچ کرنے کے لئے کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لئے میں نے جو 17 منسٹریز کی بات 3 کی تھی that is 1 of 4 3 or 4 avenues جس سے انشاءاللہ تعالی میں resource allocation کے لئے جو ہم نے جگہ بنایا ہے ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی وہ 17 منسٹریز جو ہے وہ فاق میں آج تک وہ منسٹریز چل رہے ہیں جبکہ 8 روی ترمیم کب سے پاس ہوا اور 2015 تک devolution ہونا تھا 2015 میں صرف اور صرف ہمارا health sector کا devolution ہوا ہے اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ہم سے NICVD چھیننے کی کوشش کی میں تمام جو 17 منسٹریز ہیں ان کو بند کرتوں گا 300 عرب سالانہ ان 17 منسٹریز وفاقی منسٹریز پہ خرچ ہوتے ہیں بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان تمام منسٹریز کو devolve کر کے وہ پیسہ استعمال کروں گا جو سبسیڈیز اس ملک میں اشرافیہ قوم دیتے ہیں انیجی کمپنیز کو دیتے ہیں فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں آپ کو معلوم کتنا سبسیڈیز سالانہ آپ دیتے ہو آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں 1500 عرب روپیز اگر اشرافیہ کے بجائے فرٹلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈریکٹلی کسان کو جائے ڈریکٹلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے غریب لوگوں کو ڈریکٹلی وہ سہولت ملے تو میں سمجھتا ہم پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے وہاں کاربن کریجٹس کو ہم نے مانگروز کی سلسلے میں کامیات کروایا لوس اور ڈیمج فنڈ کے لیے ہم نے محنت کی فورن منسٹری جب میں نے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جدوچہت کروایا اور ایک کلائمٹ کے حوالے سے موسمی تبدیلی کے حوالے سے بحرونی ملک سے میں پیزہ کھٹا کروں گا تاکہ وہ جو موسمی تبدیلی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہم نے اپنے کلائمٹ ریزیلینٹ ہاؤزنگ بنانا ہے انفرسٹرکچر بنانا ہے ایرگیشن کے نظام نیا گھرا کرنا ہے چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں ہمارا ایگرکلچر کو شاک ریزسٹنس بنانا ہے چاہے وہ سلاب ہو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس فنڈنگ کا پلان ہے میرے پاس آکے جا کے روڈ میک کا پلان ہے ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے کس کا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے تازیت بھی کیا تھا اور انفورچنٹلی ابھی تک انصاف یا جس جو جو مطالبات ہے خاندان کے آپ کے اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترے ہیں اور ہم ریکویس کرتے ہیں مطالبہ بھی کرتے ہیں ہمارا انٹرم گورنمنٹ سے ہوم منسٹر صاحب سے آئی جی صاحب سے کہ وہ اس کیس میں جو کہ پورا پاکستان کے لیے خاص طور کے سندھ کے لیے ہمارا میڈیا کے کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم کیس ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ ہم اپنا عوام کو اپنا لوگوں کو کہہ سکے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم انصاف کرتے ہیں اور میرا پورا امید ہے چیف جسٹس میں کہنے والا تھا چیف منسٹر ہمارا انٹرم چیف منسٹر پہ کہ وہ ضرور اس ایشیو پہ پرسنل دلچسپی لے گا اور اپنا ٹیم سے حساب اور مانگے گا کہ ہمیں اس کیس میں انصاف چاہیے اور مانگے پرسنل دلچسپی لے گا اور مانگے پرسنل دلچسپی لے گا جہاں تک تخت لہور کی بات ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ لہور سے الیکشن لڑنا ہے اور لڑنا ہے اس لیے کہ لہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے لہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاری کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو لہور میں ہی جنم لیا تھا اس جواب نے جو لہور کے غریب عوام ہیں جو ان کے مزدور ہے جو ان کے اقلیت ہے جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لا وارس ہے اس وقت ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائیں گی جہاں تک دو جماعتوں کی بات ہے یہ بالکل میں دو جماعتوں کے حصہ نہیں ہوں میں صرف اور صرف تین پیس جب سے انیس سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ جب سے میں چیمن بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیمن رہا ہوں میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کا میں بن رہی رہا بک پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز اور تھری پریز کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں میرا پورا ایم کانفولی کانفیڈنٹ کے میرا سکروٹنی جیسے لرکانہ اور کمبرشداد کوت سے کلیر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ لہور سے بھی کلیر ہو جائے گا جہاں تک شام عمود صاحب کا گرفتاری ہے میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے اس کا مضمت پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں مگر کیا شاہ صاحب نے کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں اس لئے یہی شام عمود کریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہسپٹل سے گسیٹ کے گرفتار کیا گیا تو وہ کہتا تھا کہ انڈرپینڈنٹ دارے کام کر رہے ہیں تو کیا اب شام عمود خانیشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈرپینڈنٹ دارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اترائیں اس ریکنسلییشن کو اچیف کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پرے گا مافیا مانگنے پریں گے کہ ہم غلط تھے توبہ توبہ ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے ورنہ مجھ جیسے سیاست دان تو ہمیشہ کنڈیمٹ کریں گے لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پریں گے جس طرح سے فکرن پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ بھروس سیاست کر دیگے باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے اور تیس طرح یہ سوال ہے کہ جس طرح سے آپ اعلان کیا تیس طرح کر دینے کا یہ عمران خانوالا اعلان ہوگا یا اس کی عمل ہوگا تو جہاں تک نوجوانوں کو بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیس لیول پر دے باقی تو obviously ہم کمبنیشنز بنائیں گے کچھ نوجوان بھی ہوں گے کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبنیشن ہوگا جہاں تک عمران خان کا پچاس لاکھ گھر کا دعویٰ ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں میں ملک کا وزیر خرجت تھا سیلاب آیت تھا جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دوں بیس لاکھ گھر کا منصوبہ پلاننگ فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا اور آن گراؤنڈ اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فورو ہونا چاہیے تھا جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرک لیولز پر چلے میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نورمل ہے لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے آئی وڈ اپ خوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا ہے وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے صلاح متعاصرین کے لیے دیئے ہیں اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے ان کے اپنا مکان بھی دیں گے مالکانہ حقوق بھی دیں گے مرامل صاحب یہ فقائدہ کہ جو آپ کی سینئیر پانکہ سینئیر ساکتان سے سینئیر ساکتان سے سینئیر ساکتان سے سینئیر ساکتان سے دو روز پرے سپانکرس کے لیے مقصاب کیا کہ نون لیگ کے چار اہم لوگ ہیں وہ اہم ودوں پر اس وقت بائد ہے اور وہ ہماری الیکشن مہین کو کونسا بادشاہ صاحب کونسا نون لیگ والا میرا الیکشن مہین کو پونچا سکتا ہے شاید شاہ صاحب کو الیکشن مہین کو نقصان پونچائے میں رہنے خیال کہ دیکھو انٹرم گورنمنٹ کے اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آرہا ہے سب کو نظر آرہا ہے الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کی خلاف ایکشن لیا جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہین میں نقصان پونچائیں گے وہ تو شاید ہمیں فائدہ پونچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آرہے ہیں اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے جو نفرت ہے وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازہ لوگ ہے جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہے ان کو تو الیکشن کمیشن کو فل فور ان کو ہٹانا چاہیے خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی آئے کو بیچے نہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹے ہیں اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازہ ہوگا دیکھو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو فورن ہو اور کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نے ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز مگر جو میرا کام تھا چاہو میرے سلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو چاہو ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سلاب میں ان کو نقصان ہوا اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وہ فاک سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے ان تمام منصوبے کو وہ ٹلے ہوئے ہیں نقصان تو عوام کا ہوا ہے تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلا کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے آپ کو یاد ہوگا دو ازار اٹھارہ کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا تو پھر اس سے پہلے بھی اتحاد بنا اس الیکشن میں اتحاد بنے گا آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں میں نے یہ پہلے بھی کلیر کیا ہے ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلپوتوں پہ الیکشن لڑیں جہاں تک سیاسی کارکن ہے خاص طور پہ اس محول میں اس دور میں ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے سخت اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہم سیاسی کارکنوں کے عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں چاہاں وہ سکھر ہو لہور ہو یا ڈی آئی خان ہو تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہت کرے ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہت کرے جمہوریت کے لیے معیشت کے لیے دیشت کردی کے مقابلے کرنے کے لیے ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعت وی کارکن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں انگیج بھی کر سکتے ہیں یہ ریکنسیلییشن ریکنسیلییشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں لیکن ان کی لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں جو لڑتے ہیں ہی جو زمین پہ ہوتے ہیں ان کے اپنے ایشیوز پہ ہوتے ہیں تو بالکل اگر ناسد شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا شیرہ صاحب یہ لاسٹ پسچن تو تینک یو آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کیلئے موٹرو ویز کا چکر نہیں ہے ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سن میں کر کے دکھایا اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کے حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفتلاج ہوتا اس کے ساتھ ساتھ اتر خیرپور میں گمبرٹ میں جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفتلاج ہوتا تو کوئی ماننے والے بات تو نہیں تھا لیکن ہم نے کر کے دکھایا جیسے جب خان صاحب نے پچاس لاکھ گھر کی بات کی یا دو کروہ نوکریاں کی بات کی تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس میں کہاں سے ریسوسز لے کر آنگا وہ تو اس نے شیئر نہیں کی اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ خان صاحب تو پچاس لاکھ گھر بنا رہے ہیں اتنے کروہ جابز دے رہے ہیں جب نہیں دے رہے تھے وہ بوجھ بھی نہیں رہے ہیں یہ تمام منصوبے کسی نکسی شکل میں ہم نے کچھ نکش کام دل سندھ میں شروع کیا ہے to varying degrees and as far as funding is concerned I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan I'm going to redirect the 1500 billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor direct subsidies to the farmers direct subsidies to the laborers direct subsidies to the youth and finally as far as climate change is concerned I'm going to engage with carbon credits with the loss and damage fund and our own diplomatic efforts کہ یہ ایک joint mission ہے کوئی ایک ملک موسمی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ ملک جس نے one percent سے کم ہمارا contribution ہے اس موسمی تبدیلی میں اور سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بگت رہے ہیں تو میں پرامید ہوں کہ چاہے وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ ملکے کام کرنا پرے یہ تمام جو دس پوائنٹس ہیں پاکستان پیپلز کپارٹری میں یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پر میں عمل درامت کرو اکی تھانکیو سو مچ ایوری بیڈی بہت شکریہ آپ کا